آیا جی غزم کا ہمیں یہ ظلم کا غزیر پتھر کسی میں مارے کسی میں سنا ہوتی خدای سخن میرانیز کے شہر میں کھڑا ہوں میرانیز سے ہی دعا کروں گا ان کے وسیلے سے کہ اندر بولا کی بارگاہ میں جیسے آپ لکھتے تھے ہمارے لیے دی دعا کی جگہ پرسا قبول کرنے کیونکہ یہ مرزا میرانیز میرانیز کے بند کو ذہن میں رکھتے ہوئی یہ شہر لکھا تھا تصفر کی جگہ جو جو تصفر میں لانا جا رہا ہو ایک اجڑی ہوئی ماں کھڑی ہے جس سے چاکیاں چکیاں پیس پیس سے اپنے لال کو پالا ہے مولا حسین قزیز زمین پر آنا کس طرح ستھا سنو یہ بھی کہتی ہے غشخہ کے جو گھوڑے پہ جھکا میرا دل افگا میری برہ دیکھنا شاید میں وہ منظر بیان کر سکوں غشخہ کے جو گھوڑے پہ جھکا میرا دل افگا خولی نے لگائی سر مظلوم پہ تلوار خولی نے لگائی سر مظلوم پہ تلوار سر تھام کے ہاتھوں سے جو سیدھا ہوا ایک بار پرچی کسی لہیم کسی میں سے سنو کتلے حسین کا وقت آگیا آپ جس نے گھریا کرنے خودوں کی قسم بدنسیبوں کا جو اس وقت نہ روئے گا بدنسیبوں کا جو نہ روئے گا ہدا نہ رو خوش نسیبوں بی بی کو پرتا دینے کے لئے آئے ہو سنو کتلگاہ میں مولا حسین کی شہدت کسی کی بجان نہیں پرسکے کسی کی بجان نہیں دکھ سکے مگر جہاں تک پرسکتا حسینو ہائی مولا حسین کی شہدت این شہدت کا وقت ہے سڑتے زمین پہ خاک اڑاتے ہوئے حیدر سڑتے زمین پہ خاک اڑاتے ہوئے حیدر آئی خدیدہ اور پیمبر بھی نہ ہگر سیدانیوں میں بین در خیمہ پہ دکھ سکے سیدانیوں میں بین در خیمہ پہ دکھ سکے نزدین کا وقت کی کٹ جائے شہدت ہے نزدین کا وقت کی کٹ جائے شہدت ہے اور سہرہ نے کلا رکھ دیا نزدین کا وقت کی کٹ جائے شہدت ہے نزدین کا وقت کی کٹ جائے شہدت ہے مظہر کا حاصلہ میں مطاعت بیان میں لکھ سکتوں شہادت مظلوم اب یوں خمراہ میرے رونے لگے ساتھ و آسمان پرحال ہی نہیں یہ قلم دی ہے روحہ بان بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی ماں کہ تھی ماں ہے لیکن آشن شہد جاں دو بود میں ایک بات نہیں سنو پھر بی بی سکینہ کا پرسا دینا ہے کسی میں ہمارے پاکستان کے بلکہ اپنے لکھنوں سے مائی گریٹ کہ ہمارے لوکٹر علامہ زمین رکھنی صاحب اکثر لکھنوں کا ضراری کا ذکر کیا کرتے تھے علامہ ہمارے زلے سازق صاحب کے فرض زلے سکین صاحب نے مجھے یہ واقعہ بتایا ایک بار زمین رکھنی صاحب مجھے پارے ہوئے ایک بار زمین رکھنی صاحب جب مجھے پر پارے ہوئے محصائی پڑھنے کے بعد ایک شخص سے پاس آیا بدا کہ اسم کسی میں بیان کسی میں طاقت نہیں ہے حسین کے مسائل بیان کر لے شہادت کسی بھی کی کوئی نہیں پڑھ سکتا نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے جو گزری حسین پر جو گزری اہل حرم پر کسی نے سوال کیا کہ کبرا یہ بتائیے مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ مولا حسین کے سینے پر قاتل سوال تھا مولا حسین کی شہادت کے لئے بیان کہہ رہتا ہے کہ پسے پوش سے گردن کو کلم کیا گیا سر کلم کیا گیا کن خنجر سے کیا گیا تو کونسی روایت صحیح ہے کلیجہ کرتا ہے یہ بات سوچ کر مولا زمین رکھنی صاحب کو زندگی اعتدرمائی کرتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہیں یہ تمام جتنے بھی علماء اکرام ہیں جو مسائد بیان کرتے ہیں سلامت میں آگاروی صاحب بھی سلامت رہے اعتر صاحب سلامت رہے کلب جواد صاحب جتنے بھی مولانا علماء اکرام ہیں ہمارے کہ جیسی مجلسے ہمیں مل جاتی ہیں تو داکھر پر ہم شکر ادا کرتے ہیں میری والدہ خود ذاکرہ ہیں میرے دادہ سید محمد تامن لزوی چھولس کہیں تھے ذاکر تھے سننا کہتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہا کیسے کہا کہ جب مولا حسین کے پاس شمر آیا اور جب وہ سینے پر سوار ہو گیا جب وہ سینے پر سوار ہو گیا تو مولا حسین نے کہا تو اپنا سینہ کھول کر دکھا شمر نے سینہ کھول کر دکھایا مولا نے کہا میرے نانا نے سچ کہا تھا بے شک میرے نانا نے سچ کہا تھا کہا کیا کہا تھا اپنے نانا نے کہا میرے نانا نے کہا تھا کہ جو تیرا قاتل ہوگا اس کے سینے پر ایک حرام جانور کا نشان بنا ہو گا بس انظار ہو یہ سنا تھا ظالم کا خنجر خنجر اس وقت کند نہیں تھا دھار والا خنجر تھا جو رات بھر تیار کیا تھا پر جیسے اس نے سنا نا کہ میرے سینے پر حرام جانور کا نشان ہوگا آپ کے نانا نے سچ رہا تھا دیکھئے اب میں کیا کرتا ہوں بس ایک پتھر رکھا تھا اسی پر اس ظالم نے خنجر کو مارا بار مار مار کے خنجر کھول کیا پر رکھوں کیا investشتر مباہ مبلا را 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 را甚麼 موسیقی جیلا جائے پہنچہ ایک شہید کے جللہ کاللہ جللہ کاللہ جللہ کاللہ تیار ہو جو اس کیلئے کے لئے اضادارو شہیدادی سکینہ نے بڑا تکی ہے مجھے کچھ نہیں مانگیا شہیدادی سے ان کا غم مانگا ہے پیش کرنے لگا ہوں کتنے لوگوں اس کل غلامان سیزر زینت کے جانب سے لکھنوں میں مجلس تھی شہرِ اضا میں بانی اضا کا مادم اضادارو کتنے لوگ جاتے تھے بی بی کے روزے پر پرسہ دے کر آتے تھے کل ہی کہ میں اس سے تبید باندھ رہا ہوں اپنے اپنے بو باتیں باتیں یاد رکھو ایسے کل نہیں ہے صاحب نے کہا تھا کہ ہزاروں لوگ جاتے تھے اس سالہ لوہید پر سے پانچ لوگ بی بی کے روزے پر بس کھڑے رو بیٹھنے کی ضرورت نہیں بے شک کھڑے رو کھڑے رہ کر گریہ کرنا اپنے گریہ کو روکنا بات کسپور کو پھوڑا اب کوئی کسی سے بات سکت کرے جج میں ضروری کامیں سب بھول جاؤ اس سکر سے بھلکہ کوئی کام نہیں ہے کسپور میں بی بی کا سکینہ کا رازہ رکھو وہ مندر زہد میں رکھو جب بی بی سکینہ کے رازے پر سا جاتے تھے کہ مجھا ہی شام کی ماتنی فضاؤں میں ان اشفار آنکھوں نے جو پچھلے برس دیکھا تھا اب کے برس تو نہ تھا نہ وہ اشفار آنکھیں نہ سینہ کوپی میں مصروفات نہ صداے نالوں شیمن نہ زاداروں کے وہ لہا خان کا اپنے تو ان خاموش فضاؤں میں ایک چار سالوں مظلومہ معصومہ کہتی بچی یہی تو کہتی ہوگی نا میرے بابا میرے بابا میں سکینہ کے رد پر بابر بھی تھی مگر میں خاموش ہے ہی بابا لیکن ایک وقت آیا جب یہ زادار میرے راجے پراتے تھے مجھے پرسہ دیتے تھے میرا دل میں جاتا تھا بابا ماجد شاہ پانوں نے انہیں زاداروں کے آلے پر بھی پرابندی لگا تھی بابا سکینہ پھر اکیلی وہ گئی وہ میرا روزا ہوا ویران میرا روزا ہوا ویران ہے سکینہ اکیلی یہاں ہے سکینہ اکیلی یہاں بابا جاں ہے سکینہ اکیلی یہاں زائروں پر بھی پابندی آئے یہاں ظلم کا سلسلہ وہ رکا ہی کہاں تمہاری میں سکینہ اکیلی یہاں ہے سکینہ اکیلی یہاں چاہتا ہوں اس بیران روزے کی طرف دوارت سب دلے جاؤں چاہتا ہی بچے چیک چیک کر گئے دیئے بابا میں بہت تنہا ہو گئی ہے بابا ہے سکینہ اکیلی یہاں سنو کہ بابا زخمی جگر سارے بھر جاتے تھے بابا زخمی جگر سارے بھر جاتے تھے پرساداروں کے جب کافلے آتے تھے لے کے آتے تھے وہ بابا جا ساتھ جھولا رضا پا لیا موسیقی باڑی اور پانی لے جائے اور رضا لے جائے لے کے آتے تھے لے کے آتے تھے بھائی نے بتایا نا کہ جس وقت پولا پاس کالا باتا تھا ساتھ ساتھ موسیقی 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 کہ ظاہروں کے لیے راستہ کھول دو فاتحہ خان مر کا دل کوئی تو ہو پرسانہوں کے پھر کاروان لائے پر ہاں مزہر یہاں یہاں بات ایسے مراد نظر ہے کہ جو ہم پانی رے کر جاتے ہیں بی بی پانی کا توفہ بی بی ریزا کا توفہ یہ بات وہ ہے جسے سننہ کلیجن ہاتھ رکھے یہ بات وہ ہے جسے تباچوں میں بات اپ کرنے کا دیل چاہتا ہے موپے بات اپ کرنے کا دیل چاہتا ہے بی بی کہتی ہے ہاں آپ کو آپ کو رات دن یاد کرتی ہوں میں خورا کی قضم حوصلہ ہے تو سننا یہ شیئے اور پھر نا جب یہ شیئے سنو تو حقہ نہ کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ کیسے مہتم کرنا ہے آپ کو رات دن یاد کرتی ہوں میں آج بھی ان اندھیروں سے جائے ہاں آپ کو رات دن یاد کرتی ہوں میں آج بھی ان اندھیروں سے جائے ہوں میں ہر خوف رہتا ہے خوف رہتا ہے اکسے مجھے شبر پارے کا آج بھی اکسے مجھے موسیقی 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 موسیقی